کئی بار ہمیں اپنے لائف میں اس طرح کے سینڈیسز بولنا پڑتا ہے جہاں کہتے ہیں نوبت آ گئی ہے جیسے اسے بھیق مانگنے کی نوبت آ گئی ہے اسے چوری کرنے کی نوبت آ گئی ہے مجھے غریبی کی نوبت آ گئی ہے اسے برباد ہونے کی نوبت آ گئی ہے تو فرنس اس طرح کے سینڈیسز جہاں آپ کہتے ہیں نوبت آ گئی ہے کو بولنے کے لیے آپ اس اسٹرکچر کا استعمال کر کے اپنے سینڈیسز کو بولیں گے کیسے بولیں گے آئیے کچھ ایکجامپٹس دیکھیں تاکہ آپ اس بات کو شاندار طریقے سے سمجھ سکیں اگر آپ کو کہنا ہو اسے بھیق مانگنے کی نوبت آ گئی ہے تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے یعنی اسے بھیق مانگنے کی نوبت آ گئی ہے اگر آپ کو کہنا ہو ان لوگوں کو چوری کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے یعنی ان لوگوں کو چوری کی نوبت آ گئی ہے مجھے غریبی کی نوبت آ گئی ہے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی مجھے غریبی کی نوبت آ گئی ہے اگر آپ کو کہنا ہو اسے اپنا گھر بیچنے کی نوبت آ گئی ہے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی اسے اپنا گھر بیچنے کی نوبت آ گئی ہے مجھے کم تنخواہ پر کام کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے یعنی مجھے کم تنخواہ پر کام کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں یہ ٹوپک آپ کو شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کہ اس طرح کے سینٹسز جہاں آپ کہتے ہیں نوبت آ گئی ہے کو بولنے کے لیے آپ اس اسٹیکچر کا استعمال کر کے اپنے سینٹسز کو بولیں گے اگر واقعی آپ نے اس ٹوپک کو شاندار طریقے سے سیکھا تو کیا اس ٹوپک پر کچھ سینٹسز کمنٹ باکس میں لکھیں گے کچھ سینٹسز کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ میں جک کر کے بتا سکوں کہ آپ نے صحیح سیکھا یا غلط پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کا ساتھ تب تک کے لیے